میری بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے میں نے دو عمل بتایا تھے یاد رکھیں ایک تو یہ ہے کہ صورت الاحذاب جو ہے اپنے علاقے میں کسی کاری یا عالمی یا مولوی سے ایک کاغذ پر دکھوا لیں اور اس کو لے کے گھر میں کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیں اس کی برکت سے انشاءاللہ رشتوں کی لائنگ لگی رہے گی پھر جو اچھا ہو استخارہ کر کے کم لیں اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ تین دفعہ رزانہ صورت الرحمن اول آخر پڑھ کے اگر دعا کریں پھر بھی انشاءاللہ خیر کرشتے آ جائیں بلکہ آج میں کتاب پڑھا تھا انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں کا شکر کنٹرول نہیں ہوتا وہ اگر تین دفعہ صورت الرحمن پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں تو کیا دن میں شکر ختم ہو جائے گی اللہ علم بارہ ماں تو قرآن پر ایمان ہے نا ہم یہ نہیں دیکھتے کس میں لکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا کیا ہے یہ پسند کی شادی اسی طرح ہو جائے گی شوہر نے بیوی کو پرچی پہ تین طلاق لکھا لذ لکھ کر گھر میں ٹیبل پہ رکھ کے چلا گیا بیوی کو فون کر کے کہا کہ ٹیبل پہ کچھ رکھا اٹھا لو بیوی نے دیکھا تو وہ طلاق ہی پرچی ہوئی تھی اس وقت مکے چلی گئی راضی ہونا چاہو راضی نہیں ہو سکتے دین طلاق ہو گئی یہ طلاق مغلدہ ہے وہ بیوی پہلے شوہر کے پاس نہیں آسکتی جب تک دوسری جگہ شادی نہ کریں قبر میں قرآن خانی بیدت ہے قرآن پڑھ کے سواب بخشن ہے کہ آپ نے گھر والے قرآن پر نہ پڑھایا کرو آج کار ہر چیز قرآن پر کرتے ہیں ختم شریف بھی مولوی پڑھے گا قرآن خانی بھی مولوی کرے گا جندت کی ٹکڑ بھی ان کو مولوی دے گا پتہ نہیں وہ خود کہاں ہوگا کہتے ہیں جی آپ نے کہا تینشن ہر بندے کو ہوتی ہے انسان ہے اس کو تو ہوگی ہیوان کو ڈیوان اسی لئے وہ گھا کھاتا رہتا ہے وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ انسان کو کیسے تینشن نہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم میں آپ کی داری کے بال سپید ہو گئے تو اور کسی کی کیا طاقت ہے کہ غم نہ ہو موسیقی